یہ چار صدا کا ایک اور گاؤں ہے ڈیری زردات اور یہ گاؤں جو ہے یہ چاروں طرف سے پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور ہم ایک مکان جو کہ پانی میں گھرا ہوا ہے اس کی چھت پہ آئے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ اس مکان کے اندر جو ہے وہ آپ کو کافی پانی نظر آ رہا ہے اور اس کے پیچھے بھی پانی پانی ہے اور ہر طرف پانی پانی ہے اور یہ جو گاؤں ہے اس گاؤں میں تقریباً پانچ سو سے زیادہ گھر ہیں اور ان پانچ سو سے زیادہ گھروں میں کوئی ہزاروں کی تعداد میں لوگ رہتے ہیں تو اس گاؤں کے جو لوگ ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں السلام علیکم آپ بتائیں گے جی اس گاؤں میں کیا صورتحال ہے ساری گاؤں تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیچھے جو ایریا ہے پورے گاؤں اور یہ پورا محلہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے کہ لوگ انتہائی غریب لوگ ہیں اپنی مدد آپ کے تھے نکل جکے سکول میں اس کے کم بنایا گیا ہے ادھر منتقل ہو چکے ہیں اور ان کے یہ جو گر ہے خستحال ہے یہ سب کچھی عبادی ہے کوئی اس کے جو زیادہ گر ہے ادھر گر چکے ہیں اور لوگ جو ہے زیادہ تر ہی کاشکار لوگ ہے لیکن سب سے پہلے تو میں جیو نیوز کا بہت شکر گزار ہوں بڑی میڈیا گروپوں میں یہ پہلے میڈیا گروپ آیا ہے یہاں کی کوریچ کے لئے تو آپ کے بھی شکر گزار ہے کہ آپ نے ہمارے اس پاسماندہ گو کی آواز اٹھائی ہے یہاں ہمارا جو گویں تو لاندی وہ بہت غریب لوگ ہیں ادھر ادھر سارا گاؤں پانی میں ڈوبا ہوا ہے سارے لوگوں کا دیواری بھی گرہ ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سارے گاؤں کے غریب عوام ہیں آپ نے اپنے مدد خود کرتے ہیں ہم آپ کا جیو نیوز کا شکر گزار ہے کہ آپ لوگ آئے ہوئے ہیں کترے اس گاؤں میں کتنے لوگ ہیں تقریبا ادھر کے تقریبا پانچ چیس سو گر جو پانی میں ڈوبا ہوا ہے اور دیرزرداد جو ہمارا پیچھا گاؤں ہیں وہ بھی ڈوبا ہوا ہے لیکن لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہیں اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں چار سدہ کے قریب فقیر آباد کا علاقہ ہے اور جو سلاب سے متاثرہ لوگ ہیں وہ پانی میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور یہ دور تک آپ کو پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے یہاں پر جو صورتحال ہے اس کے بارے میں مقامی لوگوں سے بات کرتے ہیں بڑا مسئلہ تو ہماری گر ابھی بھی ڈوب ہے ادھر وہ آپ کو جو گاؤں دیکھا رہا ہے ادھر میں بہت بہت سے گر ابھی بھی ڈوب ہے تو ہمارے وہ یہاں سے کتنی دور ہے وہ تو سو میٹر تقریبا ہے اس کے قریب ہی ہے تو وہ گھر ڈوب ہے وہاں پہ ابھی بھی ڈوب ہے اور اس میں بہت سامان بھی ہے لیکن اللہ کا یہ بہت بہت شکر ہے کہ ہمیں جان نکل کے اچھا ابھی یہ بات درست ہے کہ کچھ گھروں میں لوگ ابھی موجود ہیں جی جی وہ گھروں کے اوپر چتوں پہ ہیں میرا نام نورلہ جان ہے میں یہاں کی رہائشی ہوں ادھر جو سلاب آیا ہوا ہے گھروں پہ تو لوگ تو بچ چکے ہیں شکر الحمدللہ لیکن ادھر گھروں میں جو سامان پسی ہوئے ہیں لوگوں کا تو یہاں کی بہت غریب لوگ ہیں تو اس لئے ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں آپ کا شکریہ بیدا کرتے ہیں کہ آپ ادھر آئیں اور حکومت سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ یہاں پہ کیپ بن جائے اور یہ اس غریبوں کیلئے اور اس غریبوں کا سامان کی کچھ کیا جائے کیونکہ گھروں میں پڑھے ابھی بھی ہوئے اسے علاقے شاہر بہت خراب ہوا ہے اور لوگ دیاری کی ادھر مزدوری ہے دیاری کرتے ہیں ست سر روپے دیاری میں کیا ابھی اس کیلئے جو روڑی کا انتظام اس کیلئے کیم کا انتظام کیا جائے کیونکہ بہت غریب لوگ ہیں میں نے دیکھے رات کو جو ادھر رات میں جو لوگ ادھر گھروں سے نکلی ہوئے وہ سٹھڑک پہ ابھی بھی رہتے ہیں میرا نام شاہد اللہ شاہد ہے سیکٹری ویلیش کانسل میرا پڑانگ لوکل گورمنٹ ڈیپارٹمنٹ سے تعلق ہے یہاں پہ ہم بھی ہمارا جو گر ہے اس گاو میں ہے سارا جو ہے سب کچھ یہاں پہ دریا بورد ہو چکا ہے گورمنٹ ہو اپنی کوشش کر رہا ہے کہ عوام کو ریلیف دے لیکن جتنا یہاں پہ تو دوہزار دس میں جو فلڈ آیا تھا تو اس وجہ سے لوگ جوتے وہ ایکتے ہوتے جانی نقصان نہیں ہوا اللہ کا شکر ہے لیکن باقی جو مالی نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہوا ہے